دوستو ہار ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کی حمد سب میں نہیں ہوتی ہار کے ڈر سے ہی کئی لوگ آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کئی تو چھوٹی موٹی ہار سے ہی اپنی قیمتی زندگی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہار کو ہی اپنی سچائی مان چکے ہیں کیونکہ ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی شخص کی جو اپنی زندگی میں اتنی بار ہارا کہ صرف اس کی ہار پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن اسے پیچھے چھوڑ کر غریبی اور تمام باقی مشکلات کو ملیا میٹ کر کے نہ صرف وہ جیتا بلکہ امریکہ کا سب سے عظیم صدر بنا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے گزرے ہوئے صدر ابراہام لنکن کی جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی ان کی کیا ہے زندگی کی کہانی اور کیسے انہوں نے امریکہ کو ایک سوپر پاور بنا دیا یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کی نیچے ایک لالان کا سبسکرائی بٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد ساتھ بل آئیکن پر کلک کر کے آئل کے بٹن کو ضرور سیلیکٹ کر لیں اور پلیز ہماری موٹیویشنل کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ابراہام لنکن کی پدائش 12 فروری سن 1809 میں امریکہ کے شہر ہارڈن کونٹی میں ایک لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں ہوا تھا ان کے والد کا نام تھامنس لنکن اور والدہ کا نام نینسی تھا لنکن کے والد کے سان تھے اور بہت ہی زیادہ غریب تھے اس لئے ان کا بچپن بہت ہی زیادہ غریبی اور مشکلات میں گزرا ابراہام لنکن کو زندگی میں جن صدموں نکامیوں اور تلخیوں سے گزرنا پڑا اس کی حقیقت اس بات سے یا ہوتی ہے کہ صرف چھ سال کی عمر میں ہی انہیں اپنا سکول چھوڑنا پڑا اور نو سال کی عمر میں ان کی والدہ دائمی سفر کو روانہ ہوگی جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے اس کی بھی موت ہوگی ان کی بہن سارا بچے کی ولادت کے دوران فوت ہوگی اس وقت ان کی عمر صرف انیس سال تھی انہوں نے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے ہر کام کیا چاہے وہ لکڑھارے کا کام ہو پوسٹ ماسٹر کا کام ہو یا پھر کھیتوں میں مزدوری ہی کیوں نہ کرنی ہو اور کچھ وقت بعد انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے قانونی امتحان پاس کر کے وقالت کا پیشہ اختیار کر لیا لیکن ابراہم لنکن کے والد چاہتے تھے کہ ابراہم لنکن پڑھائی چھوڑ کر ان کے کام میں ہاتھ بٹائے لیکن ابراہم لنکن کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا اس لئے ان کے گھر والے انہیں سست اور کام چور کہہ کر بلاتے تھے ابراہم لنکن کا خاندان سیاہ فام تھا حبشیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے اور اس ٹائم امریکہ میں بلیک ہونے کا مطلب تھا سماج اور معاشرے سے دور ہو جانا سفید فام لوگ بلیک لوگوں کو کم تر اور گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنی معاشرے کے غلام سمجھتے تھے ابراہم لنکن اس برے سلوک کو سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے سبھی مشکلات کو کنارہ کر کے اپنا سارا غور و فکر اور مصروفیات پڑھائی پر لگانی شروع کر دی اس کے لئے انہوں نے عام سکولوں میں پڑھنے کی بجائے خانہ بدوش استازہ سے ہی پڑھنا شروع کر دیا ان استازہ نے انہیں کم وقت میں ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا اور اب خانہ بدوشی میں رہنے والے ابراہم لنکن کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی حالانکہ گریلوں مجبوریوں کے چلتے انہیں گھر کا کام بھی سنبھالنا پڑا انہوں نے کئی سالوں تک لکڑی کاٹنے کا کام بھی کیا وہ کلہاڑی چلانے میں بہت ماہر تھے اور کہا کرتے تھے کہ کسی بھی درخت کو کٹنے کیلئے اب نجھے چھ گھنٹے محنت نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ میں پہلے چار گھنٹے کلہاڑی کی دار تیز کرنے میں لگاؤں گا یعنی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کی تیاری پوری طرح سے کی جائے تو وہ کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے لنکن جب بڑے ہوئے تو انہیں سب سے پہلے اپنی غریبی کو ختم کرنا تھا اس لئے انہوں نے کریانے کی دکان کھولی لیکن اسے بھی بند کرنا پڑا اس سے پہلے وہ کئی کام کر چکے تھے لیکن ان میں سے کسی بھی کام میں انہیں کامیابی نہیں ملی انہوں نے بچپن سے ہی عظم کر لیا تھا کہ میں بلیک فارم لوگوں کو معاشرے کا حصہ بناوں گا کیونکہ معاشرہ بلیک فارم لوگوں کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے اٹھارہ سو سنتیس میں سیاست کا راستہ پکڑا اور ویگ پارٹی جوائن کی لیکن بعد میں انہوں نے اٹھارہ سو چورتالیس میں غریبوں کو انصاف دلانے کے لئے وقالت شروع کر دی اور لمبے ٹائم تک یہی کام کرتے رہے وہ اس کام سے دولت تو نہیں کما سکے لیکن وہ کم فیس میں امانداری سے مقدمہ لڑتے تھے اور صرف غریبوں کا ہی معاملہ دیکھتے تھے لیکن ان کے بالمقابل کھڑے ہونے والے وہ کالا اکثر طور پر ان کی بیستی کرتے رہتے تھے ایک بار تو وہ جج ڈاگلہ سے بھی لڑ پڑے تھے وہ بھی صرف غریبوں کو انصاف دلوانے کے لئے جس کے بعد ان کی پپولیٹی خوب بڑھ گی اسی نے ان کے حکمران اور صدر بننے کا راستہ صاف کر دیا وہ اس سے پہلے کئی بار ہار بھی چکے تھے سن اٹھارہ سو ترتالیس میں ابراہم لنکن نے سپرنگ فلڈ میں میری ٹوڑ نام کی لڑکی سے شادی کی جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ وہ اسی انسان سے شادی کرے گی جو امریکہ کا صدر بنے گا وہ ابراہم لنکن کے خیالات و نظریات سے بہت متاثر تھی اس لئے ان سے شادی بھی کی لیکن دونوں خامد بیوی آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے حالانکہ ایک سچائی یہ بھی تھی کہ ابراہم لنکن کی بیویوں نے ہمیشہ وائٹ ہاؤس کے خواب دکھایا کرتی تھی اور ہر الیکشن میں ہارنے کے بعد ان کی بیویوں نے ہمت اور حصلہ دیتی تھی ابراہم لنکن نے اٹھارہ سو بتیس میں سٹیٹ لاجی لیچر کا الیکشن لڑا اور ہار گئے اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھتیس میں وہ سپیکر کا الیکشن ہار گئے اس کے بعد اٹھارہ سو ترتالیس میں وہ کانگرس میں نومینیشن کا الیکشن ہار گئے اٹھارہ سو انچاس میں انہیں لینڈ آفیسر کے عہدے سے ناہل قرار دے دیا گیا لیکن انہیں اوگینر کے گورنر کا آفر دیا گیا جسے انہوں نے ٹھکرا دیا اس کے بعد اٹھارہ سو چوون میں وہ یو ایسے سنیٹ کا انتخاب لڑا اور بری طرح سے ہار گئے اٹھارہ سو چھپن میں انہوں نے ڈیموگریٹی کی کمپنی کو جوائن کیا اور اسی سال انہوں نے صدارتی انتخاب لڑا لیکن وہ یہ بھی انتخاب ہار گئے وہ اتنے زیادہ الیکشن ہار چکے تھے کہ جب اٹھارہ سو ساٹھ میں انہیں صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے نومینیٹ کیا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ ڈیموگریٹک پارٹی نے تو اپنی قبر میں خود ہی کیل گا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے تک ڈیموگریٹک پارٹی کا کوئی بھی شخص صدر نہیں بنا تھا لیکن اس الیکشن نے لنکن کی ہر ہار کے غم کو خوشی میں بدل دیا جب لنکن اٹھارہ سو ساٹھ میں جیتے تو ہر کوئی حیران تھا کہ ایک ایسا انسان جس نے مشکل سے ہی کبھی جیت کا مو دیکھا تھا جس شخص نے ہر قدم پر بس ہار کا ہی مو دیکھا تھا لیکن آج وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا صدر بن گیا تھا یہ لنکن کی کبھی نہ ہار ماننے کی ضد تھی جس نے انہیں ہر دوفان کو جیلنے کی طاقت دی لیکن جب ابراہم لنکن صدر بنا تو امریکہ ایک ایسی آندھی سے لڑ رہا تھا جو ملک کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتی تھی اس ملک کے شمالی اور جنوبی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی اور امریکہ میں بسنے والی بلیک عبادی ہیوانوں سے بھی بتر زندگی گزار رہی تھی لیکن بچپن سے ہی بلیک فارم لوگوں کو غلامی سے ازاد کروانا یہ ابراہم لنکن کا عظم بن چکا تھا اور تو اور صدر بننے کی چاہت اور مقصد بھی صرف ایک ہی تھا وہ تھا بلیک اور سفید فارم کوم برابری اور مساوی حسیت سے زندگی بسر کریں اور غلاموں کو بیچنے اور خریدنے کا معاملہ جڑ سے اکھار دیا جائے اور ان میں رنگوں نسل کا امتیاز بلکل ہی ختم کر دیا جائے تو لنکن نے ان سبی مشکلات کو پوری سوج بوجھ کے ساتھ دور کیا ان دنوں جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے بیچ غلامی کا سلسلہ چل رہا تھا یعنی شمالی امریکہ کے لوگ جنوبی امریکہ کے کالے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے لنکن نے بڑی حکمت عملی سے اور سوج بوجھ سے ان کے درمیان ہونے والی جنگ کو ختم کیا اور ایسے قوانین وضع کیے جس میں غلامی کے سلسلے کو بلکل ہی ختم کر دیا گیا لیکن پھر ان کی حکمرانی کے دوران ایک سال بعد اٹھارہ سو اکسٹھ میں پورے امریکہ کے لوگوں میں بہمی اختلاف کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی اس دوران جنگ کو روکنے کے لیے ابراہم لنکن نے بڑی کوشش کی لیکن اس جنگ کو روکنے کے لیے بھی کئی ملکی جوانوں کی جان چلے گئی اور ابراہم لنکن نے کالے اور گورے میں چلنے والی غلامی کے سلسلے کو تو ختم کیا تھا لیکن جنگ کے بعد پھر سے غلامی کا سلسلہ شروع ہو اٹھا اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے ابراہم لنکن نے سخت اقدامات اٹھائے اور ہر غلام کو ازاد کرنے کا حکم دیا اور جو ایسا نہیں کرتا تھا اسے باری برکم جرمانہ کیا جاتا تھا یا پھر اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دونا پڑتا تھا اس سختی کو دیکھ کر پھر سے غلامی کا سلسلہ ملک سے پوری طرح سے ختم ہو گیا اور انہوں نے اٹھارہ سو پینسٹھ میں یہ کہا تھا کہ میں جس ازم کو لے کر اٹھا تھا آج وہ غلامی پوری طرح سے امریکہ میں ختم ہو چکی ہے اور اٹھارہ سو پینسٹھ میں ملکی مخالفین کے ہاتھوں ان کی موت ہو گئی ملکی مخالفین نے انہیں قتل کروا دیا تھا لیکن ان کے محبین ان کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے دوستو اٹھارہ سو سرسج میں اس دنیا سے بلکل ہی غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا دوستو اگر یہ آج غلامی کا سلسلہ نہیں ہے تو صرف ابراہام لنکن کی وجہ سے انہوں نے انسانیت کا حق ادا کر دیا اور انہی کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں بھی اس غلامی کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا دوستو ان کی کہانی ہمیں صرف آگے بڑھنا ہی نہیں سکھاتی بلکہ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ گر کر کھڑے ہونا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہنا صرف اور صرف انسان ہونے کی پہچان ہے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی مسیبتے پر پہاڑ لگتی ہیں انہیں لنکن سے چھیکنا چاہیے اور ہمیشہ خود کو بہتر اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے دوستو اسی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ان کی زندگی پر مکمل تیرہ ہزار بکس لکھی جا چکی ہیں اور سینکڑوں فلمیں اور ڈرامیں بن چکے ہیں امریکہ بر میں ان کی یادگاری پھیلیں ہوئی ہیں دوستو آج ان کا مقبرہ سپرنگ فلڈ میں موجود ہے دوستو ابراہم لنکن کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی بے اولاد ہو کر اس دنیا سے دیمی سفر کو روانہ ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاندان اپنا نام اس دنیا میں روشن کر گیا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ ہمیں ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن آپ کو لائک کرنے میں صرف ایک سیکن لگے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل کی بٹن کو ضرور سیلیکٹ کر لیں تھانکس پور واشنگ